اسلام علیکم ڈیئر ویورز اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ مرد عورت کے بغیر یا عورت مرد کے بغیر اولاد پیدا کر کے دکھائے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ یقینا نہیں ڈیئر ویورز سوشل میڈیا پر ٹرانسٹینڈر ایکٹ پر کافی بحث جاری ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرانسٹینڈر ایکٹ کا بل ہے کیا اور اس کے ہمارے معاشرے پر کیا اثرات ہوں گے؟ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب پینسرہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ہی پیدا کی ہوئی ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت یا پھر خواجہ سرا دوہزار اٹھارہ میں ٹرانسٹینڈر ایکٹ کا بل پاکستان کی پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے اور چند دن پہلے ستمبر دوہزار بائس میں یہ بل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون کا حصہ بن جاتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے اصل میں یہ بل خواجہ سراوں کے تحفظ کا بل ہے جس میں ان کو تعلیم، صحت، شناختی کارڈ، ووٹ، نوکریوں، جائداد سمیت بہت سارے حقوق دیئے گئے لیکن اس بل کا خطرناک پہلو جاننے کے بعد یقیناً آپ ایسے بل پر لانت بھیجنے پر مجبور ہو جائیں گے آئیے پہلے جان لیتے ہیں کہ ٹرانس جنڈر ہے کیا ہر انسان چاہے وہ مرد پیدا ہوا ہو یا عورت وہ خود فیصلہ کر سکے گا کہ وہ مرد رہنا چاہتا ہے یا پھر عورت اب اس بات کا اختیار ہر مرد و عورت کو ہوگا یعنی اگر کوئی عورت مردوں والا لباس پہن کر نادرہ افس چاہتی ہے اور خود کو مرد ڈیکلیئر کروانے کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو قانون نادرہ کے ادارے کو پابند کرے گا کہ وہ اسے مرد شو کرے اور جسٹر کرے اب جب یہ عورت قانون میں مرد ڈیکلیئر ہو جائے گی تو وہ کسی بھی عورت کے ساتھ شادی کر سکے گی استغفراللہ یعنی عورت عورت سے اور مرد مرد سے شادی کر سکے گا جو کہ واضح طور پر اسلامی دعلیمات کے خلاف ہیں ڈیئر ویورس قرآن و حدیث سے پہلے یہاں کچھ اقلی دلائل سے بات کرتے ہیں کہ یہ ایسا کالا قانون ہے جو تباہی کے سوا کچھ نہیں مگر اب تو پہلے ہی اس کٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اور اپنا فیملی سسٹم تباہ کر چکا ہے اب مسلمانوں کے پیچھے بھی یہ کفار پڑ گئے ہیں ڈیئر ویورس امریکہ نے 2015 میں ٹرانس جنڈر ایکٹ پاکستان سے پہلے زمبابوے پر بھی اپلائی کیا تھا وہاں بھی ہم جنس پرستوں کا ایک ٹولہ اپنے لیے حقوق مانگنے سڑک پر آیا تھا لیکن زمبابوے کے عیسائی صدر رابرٹ موگابے نے اس پورے ٹولے کو جیل میں ڈال دیا تھا جیل میں بند بھی اس طرح کیا کہ سارے مردوں کو الگ جیل میں اور عورتوں کو الہدہ جیل میں ڈالا اور کہا کہ مجھے بچے پیدا کر کے دکھاؤ کیونکہ جیسے بھی ہو میرے ملک کو عبادی کی ضرورت ہے زمبابوے کے صدر کی جانب سے ٹرانس جنڈر قانون پر لیے گئے اس ایکشن پر امریکی صدر بارک اوباما بھی ٹرانس جنڈر کی حمایت میں ڈائریکٹ قود پڑا تھا زمبابوے کے صدر نے جب یہ دیکھا تو اس نے ڈائریکٹ اپنے لیے امریکی صدر بارک اوباما کا ہاتھ مانگ لیا تھا جس کے بعد اوباما کے چراغوں میں روشنی نہ رہی تھی ڈیئر ویورس یاد رہے کہ رابرٹ موگابے ٹرانس جنڈر ایکٹر یعنی ہم جن پرستی کے سخت مخالف ہیں موگابے کا امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہمارا مذہب انسانیت کو اس بےہودہ عمل سے روکتا ہے تو خود کو عیسائی کہنے والے اس عمل کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں موگابے کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ پر اس وقت شیطانوں کی حکومت ہے جو عظیم امریکی قوم کو بدتہذی بنا رہے ہیں اور شاید یہ ان کے خاتمے کی جانب قدم ہے یہ تھا ایک عیسائی صدر جس نے اپنے ملک میں اس غیر فطری عمل کے عام ہونے سے پہلے ہی اس کی جڑیں کاٹ دی تھی اور دوسری طرف آ جاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان یقین کیجئے کہ کوئی بھی غیرت ماند خون رگوں میں رکھنے والا پاکستانی ایسے بےہودہ اور قرآت بھرے غیر فطری بلکہ تصور بھی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا ہے جس کی عبادی پر چانوے فصد مسلمان ہے تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہاں اسلام برائے نام رہ گیا ہے یا جسموں میں غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی کہ پاکستان کے سینٹ کے اندر ٹرانس جنڈر کے بل پیش ہونے کے بعد منظور بھی ہو رہے ہیں اور سینٹ میں بیٹھے نام نہاد مسلمان پارلیمنٹیرین میں سے صرف دو تین لوگوں کے علاوہ باقی سارے پارلیمنٹیرین اپنی رضا مندی سے دستقط بھی کر چکے ہیں کیا ان پارلیمنٹیرین میں عیسائی رابرد موگابے جتنی بھی غیرت نہیں ہے ڈیئر ویورز اب اس ایکٹ کو قرآن و حدیث کی عدالت میں دیکھتے ہیں ٹرانس جنڈر ایکٹ آنے سے بہت سی شہری خرابی آئیں گی جن میں سے چاندی یہ ہیں جھوٹ اور دھوکہ دہی کا راستہ کھول جائے گا اور کوئی بھی کسی کو بھی دھوکہ دے گا اور قانون اس کے گریفت نہیں کر سکے گا سورہ علی عمران آیت 61 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے اسی طرح صحیح مسلم شریف کے حدیث ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ڈیئر ویورز ہمارا ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اگرچہ یہاں پر بہت سارے اسلامی قوانین نافذ نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن ٹرانس جنڈر ایکٹ کے بعد شریف قوانین کو نافذ کرنا اور سیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ اب ان سارے کرتوتوں کو قانونی حفاظت حاصل ہوگی جنس یعنی جنڈر تبدیل کرنے کا راستہ کھول جائے گا جو کہ قدرتی قوانین کے ساتھ کھیلنا ہے جس کے مستقبل قریب میں خطرناک نتائج برامد ہو سکتے ہیں ڈیئر ویورز آپریشن کے ذریعے جنس تبدیل کروانا یہ شیطان کے دعویٰ کی تصدیق کرنا ہے چنانچہ سورہ نسا آیت 119 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا اور انہیں امیدیں دلاؤں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا ڈیئر ویورز شیطان نے ایک بات یہ کہی کہ وہ لوگوں کو حکم دے گا تو وہ اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی چیزیں ضرور بدلیں گے یاد رہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلیاں یہ حرام ہیں ڈیئر ویورز ٹرانسٹیکٹ ایکٹ آنے کے بعد ہم جنس پرستی کو فروغ ملے گا یعنی قوم لود کی تباہ کاریاں اب اس دور میں مسلمانوں میں بھی ہونے لگیں گی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر قوم کو قوم لود سے سبق حاصل کرنا چاہیے جن کو اس گناہ کی سزا میں تباہ ورباد کر دیا گیا ڈیئر ویورز اس قانون کے نتیجے میں مرد و عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا پایا جائے گا یعنی عورت مرد کی طرح دکھائی دے گے اور مرد عورت کی طرح دکھائے دے گا اور ایسی عورت جو مردانہ وضاقتہ اختیار کرے قرآن و حدیث میں اس پر لانت کی گئی ہے اور اسی طرح ایسے مردوں پر لانت کی گئی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں بلکہ مرد و عورت کو ایسے لباس تک پہننے سے منع کر دیا گیا ہے جس میں دوسری جنس سے مشابہت ہو کانس جنڈر ایکٹ کے بل پاس ہونے کے بعد بے پردی اور بے حیائی کو فروغ ملے گا جو کہ سراسر قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے اور اسلامی معاشرے کو تباہ کرنا ہے ڈیئر ویورز اس قانون کے نتیجے میں بے پردگی اور بے حیائی کو فروغ ملے گا ایک شخص مرد ہونے کے باوجود صرف کاغذات میں اپنے آپ کو عورت لکھا کر لڑکیوں کے درمیان جا سکتا ہے اور سرعام بے حیائی اور بے پردگی کر سکتا ہے جو کہ سخت ناجائز اور گناہ ہے اور اگر معاذ اللہ حقیقتا جنس کی تبدیلی کے ذریعے مرد عورت بنے یا عورت مرد بنے تو اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ ایسے آپریشن میں بلا وجہ مرد و عورت کو اپنا ستر دوسروں کے سامنے کھونا پڑتا ہے جس کے اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا عورتوں کو پردے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بارہ اٹھارہ سورہ نور آیت اکتیس اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے ڈیئر ویورز یاد رکھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں انسان کو سب سے افضل اور اشرف پیدا کیا ہے اور جس طرح اس کائنات میں اپنی تمام مخلوقات کے جوڑے بنائے ہیں اسی طرح انسانوں کے اندر بھی مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان نسل در نسل اس دنیا پر اپنی خلافت قائم رکھ سکیں یوں یہ پورا نظام کائنات چل رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق جس انسان کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ ازائی مخصوصہ عطا فرمائے جن کے ذریعے توالد کا نظام آگے بڑھتا ہے اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس نظام عالم میں فقط اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کے لئے تبدیلی لائے تو بلا شبہ وہ شخص حرام اور ناجائز فعل کا مرتقب کہلائے گا اور سخت گناہگار اور جہنم کا حق دار ٹھہرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسے کسی بھی قانون بنانے اس کی تائید کرنے اور عمل کرنے سے محفوظ فرمائے آمین اجازت دیجئے ڈیئر ویورس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ